اسلام علیکم ایبریوان ویلکم بیک تو مار یوٹیوب چینل میں ہوں شیف نمرا اور اگر آپ لاہور میں نہیں رہتے ہیں تک کوئی بات نہیں آپ گھر بیٹھے لاہوری فرائیڈ فریش کے مزے رہ سکتے ہیں ایک دم پرفیکٹ ڈیلیشیس کریسپی مسالے دار فرائیڈ فریش کس طرح بناتے ہیں چلائیں میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے اس کے لیے ہمیں چاہیے درائی کوریانڈر 1.5 تیبل سپون چلی پاوڈر 1.5 تیبل سپون درائی کوریانڈر پاوڈر 1.5 تیبل سپون چیلی فلیکس 1.5 تیبل سپون کیومن سیٹ 1.5 تیبل سپون اجوائن 1.5 تیبل سپون وینیگر 1.5 تیبل سپون لیمون جیوز 8 ہم نے 8 لیمونز کا جیو سکنک آ لیا تھا سالت 1.5 تیبل سپون ٹرمک پاوڈر 1.5 تی سپون بیسن 1.5 کپ گریان چلیز چاپ کر لی تھی ہم نے ینجر گارلک پیسٹ 2.5 تیبل سپون اس ریسپ میں میں نے رہو فش لی ہے آلمانس 2 کجز کا ویٹ ہے اس کا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے خریدنے کے بعد نمک اور اجوائن لگا کے رکھ دینا ہے تقریبا 3-4 آرز کے لیے پھر بعد میں اس کو آپ نے اچھے طریقے سے واش کرنا ہے اور جو سراکوں والی باسکٹ ہوتی ہے واش کر کے آپ نے اس میں رکھ دینا تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے اور بعد میں ہم نے اس میں سارے مسالے لگانے ہیں سالے ابھی جتے بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھائے ہیں وہ سارے مسالے ہم لائن وائز ڈالتے رہیں گے اور ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے پھر بعد میں سب سے انڈ میں ہم نے بیسن ایڈ کرنا ہے اور بیسن جب ایڈ کریں گے ہم نے ایکشلی اس کی بنانی ہے پیسٹ مسالے کی ہم نے پیسٹ بنانی ہے بیسن ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو مکس کر دیں گے اور پھر ہم توڑا سب پانی ایڈ کریں گے تاکہ ہماری یہ پیسٹ بن سکے ٹھیک ہے مجھے اس کا سوری سے زرہ کھٹاس کم لگ رہی تھی تو میں نے لیمن اور ایڈ کیا تھا ویسے تو ریسپی میں میں نے ٹوٹل ایٹ ہی بتائیں تھے لیکن پہلے میں نے سکس ڈالے تھے سکس لیمنز کا صرف جوس ایڈ کیا تھا پھر بعد میں میں نے دو لیمن اور ایڈ کر دیئے تھے اس طرح ٹوٹل لیمن ہو گئے تھے ٹوٹل ایٹ لیمنز ہو گئے تھے اور یہ دیکھیں ہماری پرفیکٹ سے پیسٹ ریڈی ہو گئی ہے انڈ پہ آپ ہمیشہ ہاتھ سے کریں تاکہ وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پیسٹ کس طرح کی ہے زیادہ ٹھیک تو نہیں ہے پھر اب ہم کیا کریں گے جو ہماری فیش تھی اس کو ہم اب اپنی فیش کی سلائسیز کو لیں گے اور اس کو ہم لائن وائز ڈپ کرتے رہیں گے فیش کو اچھے طریقے سے کارٹ کر لیں گے مسالے میں اور ساتھ ساتھ ہم رکھتے جائیں گے آپ نے مسالوں کو بہت اچھے طریقے سے فیش پہ کارٹ کرنا ہے تاکہ جب یہ فرائے ہوگے تو بہت ہی کرسپی اور کمال کے مسالے اوپر لگے ہوگے میرا سوری اس ویڈیو میں بھی گلب بہت خراب ہے آواز چینج ہے ہاپسا نیکس ویڈیو میں ٹھیک ہو جائے کوٹ کرنے کے بعد مسالے لگانے کے بعد ہم نے کیا کیا تھا ایک آپ بڑی سی ٹری لے لیں سٹیل کے لے لیں پلاسٹک کے لیے جون سے مرضی لیں ایک ٹری لے لیں اور لائن وائز آپ نے سارے فش کے پیسزز کو سیٹ کر دینا ہے سیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو رکھ دینا ہے ریفریجنیٹ کرنے رکھ دینا ہے اس کو پورے ایک دن کے لیے اگر آپ نے رات کو مسالہ لگایا ہے تو اوور نائٹ کر لیں یا تو پھر اگر دن میں لگایا ہے تو پورا دن آپ نے اس کو اٹلیس مینیمم سکس ٹو سیون آرز دینے ہے تاکہ اچھ سے جس کا مسال ہے اس کو لگ جائے اس کا ٹیل سٹ آج ہے ٹھیک ہے ہم نے اسی وقت فرائی نہیں کرنا ہے یا تو پھر آپ پورا اوور نائٹ دیں یا اٹلیس بارہ گھنٹوں بعد یہ بہت ہی زیادہ کوئی جلدی ہوتا آپ چھے گھنٹوں تک آپ کر سکتے لیکن اس سے پہلے نہیں ٹھیک ہے ہمارے صرف پرفیکٹ سے مسالوں کا ٹیسٹ بھی آئے گا اس کے بعد اب ہم نے اس کو میڈیم لو فلیم پہ فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے میں ابھی صرف ٹو پیس آپ کو کری دیکھا رہی ہوں میڈیم لو فلیم پہ فرائی کرنا ہے اور یہ فیفٹنین تو ٹوئنٹی منٹس میں فرائی ہو جائے گا میں اب آپ کو اس کا فرائی کا مہتر بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح کرنا ہے جو سکن والی سائیڈ ہوگی نا وہ آپ نے یہ رکھنی ہے سب سے پہلے اوپر اور دوسری والی سائیڈ رکھنی ہے نیچے اس کو آپ نے فائیف ٹو سکس منٹس کے لئے فرائی کرنا ہے فرائی کرنے کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میڈیم لو ہیٹس کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے فلیم کی پھر فرائی کرنے کے بعد آپ نے سکن والا جو پارٹ ہوگا وہ آپ نے نیچے کر دینا ہے ٹھیک ہے دونوں پیسز کا اور اس کو آپ نے ٹو ٹو ٹری منٹس کے لئے کوک کرنا ہے اسی سائٹ پر ہماری فش کس آ رہا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ہم نے کوک ہونے دینے ہیں 14-15 منٹس میں آپ کی فش کوک ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں میکسیمم 20 منٹس لگ جائیں گے اس سے زیادہ ٹائم ہی لگے گا تو آپ گھر بیٹھیں بہت ہی آسان سی رسپی ہے صرف مسالے لگتا ہے فریزر میں رکھ دیا اچھے طریقے سے خود ہی مسالے اس کو لگتے رہیں گی ٹھیک ہے اور پھر نیکس جب دل کیا نکالا اور فرائی کیا اور اس میں مسالے بہت کمار کے لگے ہیں آپ کو بلکل بھی زیادہ کب ایڈ کرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ نے بہت بہت پرفیکٹ بطلب پرفیکشن کی جو لیول ہے نا میں کہتی ہوں وہ اس ریسپی پر ختم ہو رہی ہے بہت پرفیکٹ اس کے مسالے لگے ہیں آپ نے اپنی طرف سے کچھ بھی کم زیادہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ عزت کے لیے ریسپی فورو کریں اور بہت پس ادائی کیا آپ کو انشاءاللہ اور مجھے ریویوز بھی ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آگیا تو پریس اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بہت ہی ضروری ہے یہ دو کام پس آپ نے کرنا ہے لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اب نیکس ریسپی کے ساتھ خدا حافظ